ہلو اینڈ بگ ویلکم ٹو ریحانس بیلو جی میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ کا آج ہم بی ایسی فرسٹ یر کے زولوجی سلیوز کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ بارٹنی میں تین پیپرز آپ کو دینے ہیں اسی طرح سے زولوجی میں بھی آپ کو تین پیپرز دینے ہوں گے تو تین پیپر کا ہم سلیوز ڈسکس کریں گے ون بائی ون آج اس ویڈیو میں ہم زولوجی فرسٹ پیپر کو ڈس سیر کے سٹوڈینٹس کے لیے جو زولوجی فرسٹ پیپر پریسکرائب کیا گیا ہے وہ لور نون کارڈیٹس کا پیپر ہے جس میں آپ کو پروٹوزوہ سے لے کر اور فائلم ہیلمنٹس تک آپ کو پڑھنا ہے اور یہ پیپر بھی ایز یوزول چار یونٹس میں ڈیوائیڈ ہے اور اس میں آپ کو فرس یونٹ میں فائلم پروٹوزوہ کے بارے میں پڑھنا ہے آپ کو اس فائلم کے سٹیلین فیچرز اور کلاسیفیکیشن کی آؤٹلائن پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں تین اینیملز پریسکرائب کیے گئے ہیں جن کے لائف سائیکلز آپ کو پڑھنا ہے پیرامیشیم، یوگلینہ اور مونو سسٹس پیرامیشیم اور یوگلینہ آپ نے شاید پہلے ٹویلتھ ایویل پہ نام سنا ہے مونو سسٹس آپ کے لیے ایک نیا نام ہو سکتا ہے تو یہ بہت سمپل ٹائپ کے اینیملز ہیں جن کے لائف سائیکلز آپ کو پڑھنے ہیں اور لائف سائیکلز میں آپ کو ان کے مارفولوجی، ان کے سٹرکچر اور ان کے رپروڈکشن میتھرز آپ کو بتانے ہیں اور ساتھ میں اگر ان کے ساتھ کسی خاص سسٹم کو آپ کو ڈسکرائب کرنے کو کہا گیا ہے تو وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے جیسے آپ کو یوگلینہ میں اور پیرامیشیم میں فوڈ فیڈنگ اینڈ ڈائیجیشن والا پارٹ بھی آپ کو پڑھنا ہے تو یہ تین اینیمل آپ کو فرس یونٹ میں پڑھنے ہیں تین پروٹوزونز، پیرامیشیم، یوگلینہ اور مونو سسٹس دوسری جو یونٹ ہے آپ کی اس میں فائلم پوریفیرا کو شامل کیا گیا ہے اور اس میں آپ کو پوریفیرا کے سیلینٹ فیچرز اور اس کے کلاسیفیکیشن کی آؤٹلائن پڑھنا ہے اس کے بعد ایک اینیمل اس میں پریسکرائب کیا گیا ہے سائیکون، عام طور پر پوریفیرا کے میمبرز کو سپنجز کہتے ہیں تو یہ ایک طرح کا سپنج ہے سائیکون، اس کے باڈی کے ایکسٹرنل مارفولوجی کے کریکٹرز، اس کی ایناٹمی یعنی کی انٹرنل اسٹرکچر ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیلز اس کی باڈی میں پائی جاتی ہیں جو ڈیفرنٹ فنکشن پرفارم کرتی ہیں تو ویریس ٹائپس آف سیلز اینڈ ڈیئر فنکشن یہ ایک اچھا لانگ کشن کا ٹاپک ہے سائیکون سے ریلیٹڈ وہ آپ کو پڑھنا ہے باقی اس کا ریپروڈکشن اور اس کا ایمبریونک ڈیولپمنٹ وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ اس کی لائف سائیکل کا پارٹ ہے جو لانگ کشن کے طور پر پوچھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہے ایک اور ٹاپک یہاں پر شامل ہے اس یونٹ میں کینال سسٹم ایک کریکٹرسٹک فیچر ہے سپنجس کا کہ ان کی باڈی میں وارٹر کی انٹری اور ایکزٹ کے لیے ٹیوب لائک سٹرکچرز کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جن کو کینال سسٹم کہتے ہیں اور یا ہندی میں نلکہ تنتر یا نال تنتر کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک ڈیٹیل نوٹ پڑھنا ہے جس میں آپ کو سائیکون ٹائپ، ایسکون ٹائپ اور لیوکون ٹائپ کینال سسٹم کو آپ کو ڈسکرائب کرنا ہوگا تھرڈ یونٹ جو ہے اس میں سیلنٹ ریٹا فائلم شامل ہے جس کو نیڈیریہ بھی کہتے ہیں اور اس میں دو لائف سائیکل شامل ہیں اوبیلیا اور اریلیا اوبیلیا کو عام طور پر سی فر کہتے ہیں اور اریلیا کو شاید آپ جانتے ہیں کومنلی اس کو جیلی فش کہتے ہیں دیفنیٹلی یہ فش نہیں ہے فش کارڈیٹا فائلم کے اندر پائی جاتی ہیں پیسیز فائلم میں لیکن یہ جو ہے ایک ایسا انیمل ہے جو فشیس کی طرح سوئیم کرتا ہے پانی میں رہتا ہے لیکن بلکہ ٹرانسپیرنٹ جیلی لائک بارڈی ہونے کی وجہ سے اس کو جیلی فش کہتے ہیں دونوں کے آپ کو لائف سائیکل پڑھنے ہیں اور یہاں پر ان کے لائف سائیکل کا ڈائیگرامیٹک رپیزنٹیشن یعنی کہ لائف سائیکل کا ڈائیگرام بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو وہ اقزام میں شورٹ نوٹ والے سیکشن میں ٹو بارکس میں اکثر بنانے کے لیے آتا ہے آپ کو کوئی ڈسکرپشن نہیں لکھنا ہوتا ہے کیول آپ کو لائف سائیکل کا ڈائیگرام دینا ہوگا تو اوبلیا کا بھی آپ کو لائف سائیکل کا ڈائیگرام تیار کرنا ہے اور اوبلیا کا بھی اور دونوں کے لائف سائیکل کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ایک اور یہاں پر چھوٹا سا ٹاپک ہے ٹینو فورا کے نام سے یہ ایک مائنر فائلم ہے مائنر فائلم وہ کہلاتے ہیں جو بہت کم اسپیشیز دوارہ رپیزنٹیڈ ہوتے ہیں اور کسی خاص کریکٹر کی وجہ سے وہ الگ فائلم کے طور پر رکھے جاتے ہیں تو ٹینو فورا ایک بہت خاص طرح کے کریکٹر والے آئینیملز کا ایک بہت چھوٹا سا فائلم ہے جن کو عام طور پر سی کام یا جیلی کام کہتے ہیں اور اس کے کیول آپ کو سیلینٹ فیچر اور اس کے کلاسیفکیشن کی ایک آؤٹلائن آپ کو پڑھنا ہے آخری یونٹ جو ہے اس میں ایک فائلم پلیٹی ہیلمنتیس آپ کو پڑھنا ہے جس میں دو پیراسٹک اینیمل ہیں فیشیولا آپ کو فیشیولا ہپیٹیکا کا لائف سائیکل پڑھنا ہے جس کو عام طور پر لیور فلوک کہتے ہیں اور ایک دوسرا جو اینیمل یہاں پر شامل ہے ٹینیا ٹینیا سولیم کا آپ کو لائف سائیکل پڑھنا ہے جس کو پورک ٹیپ ورم بھی کہتے ہیں بہت اچھے لائف سائیکل ہیں دونوں لانگ کوشن کے پرپس سے اور فیشیولا میں بہت ساری اسٹیجز ہیں اس کے لاروہ کی تو لاروہل اسٹیجز جو آئیں گی فیشیولا کے لائف سائیکل میں اس کے اوپر الگ سے لانگ کوشن آتا ہے وہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسی طرح سے ٹینیا میں بھی آپ کو بہت امپورٹنٹ اس کے لائف سائیکل کے ایسپیکٹس پڑھنا ہے اور آخری جو فائلم شامل ہے فورٹھ یونٹ میں وہ ہے نیمیٹوڈا جس میں آپ کو انسائلو اسٹوما جس کو عام طور پر ہک ورم کہتے ہیں اس کا آپ کو لائف سائیکل پڑھنا ہے تو ایک چھوٹا سا پیپر ہے آپ کا یہ کافی سارے لائف سائیکل شامل ہیں اس میں لیکن کچھ لائف سائیکل جو آپ پیرامیشم یا یوگلینہ کی فورم میں پہلے پڑھ چکے ہیں یا ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے انیمل اس میں شامل ہیں یا آپ نے پہلی بار پڑھیں گے یہاں پر ڈیٹیل میں ان میں سے کچھ کیا آپ نے دیفینٹی نام سنے ہیں جیسے ٹیپ ورم کا نام آپ نے پہلے سنا ہے جیلی فش کا نام شاید پہلے سنا ہے اسپنج میں سائیکون کا نام پہلے سنا ہے لیکن اب آپ کو ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے بہت زیادہ امپورٹنس ہے یہاں پر ڈائیگرامز کی تو آپ نے جتنے بھی یہ لائف سائیکل دیکھیں پریسکرائب کیے گئے ہیں آپ کو اگر آپ نے ان کے ریلیٹڈ ڈائیگرام بہت اچھے نیٹ اینڈ کلین ویلڈ لیبل ڈائیگرام اگر آپ نے بنائے تو آپ کے لیے مارکس جو مل سکتے ہیں آپ کو اس پیپر میں ان کی اچھے مارکس ملنے کی گنجائش آپ کے لیے بڑھ جائے گی تو کوشش کریے کہ ان کو آپ تھیوری کے ساتھ میں ان کے ڈائیگرام پر بھی دھیان دیں اور بہتر ڈائیگرام آپ ان کے تیار کر سکیں